اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ کیرکیڈ نیوز تو بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ سب سے پہلے آن لائن کوچنگ کے بارے میں جو ہمارا ایک سسٹم ڈیویلپ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ یہ آن لائن سسٹم یہ جو شروع کریں کل سے ایک خبر جو ہے وہ گرتش کرتی رہی اور فائنلی اس کے اوپر جو ہے وہ پی سی بی کا بھی ردیہ ملایا انہوں نے آ کر بتایا کہ واقعی پی سی بی جو ہے وہ مکی آرثر کو آن لائن کوچنگ جو ہے وہ ہائر کرنے جا رہا ہے اور بات جو ہے وہ کنفرم بھی ہو چکے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کریں گے شاہدہ خان افریدی جو ہے وہ انٹرسٹ شو بار بار کرتے رہے اور وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں اپنے بات کے اوپر قائم ہے کہ جی کوچنگ وہ بھی آن لائن اور اس کے بعد جو انٹرسٹ شو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انڈر نائنٹین لیول کے اوپر وہ کوچنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پینل پہ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آن لائن کوچنگ شروع ہنے جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور جو ایک سسٹم ہے کہ جی کوچنگ ہیڈ کوچ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اب اسسٹن کوچ کے نام سے جو ایک عوضہ ہے وہ اب لگایا جائے گا کیونکہ مکی آرثر کا جو دربی شائر ہے انگلش کاؤنٹی اس کے ساتھ معایدہ تیہ ہے دوہزار پچیس تک وہ کام کریں گے تو ان سے اب جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے دربی شائر سے مکی آرثر کا ان کے جو چیف ایگزیگیٹیو ہیں ان کے جو مینجر ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں آپ کو جو ہے دوہزار تئیس یعنی جو ورلڈ کپ ہونا ہے اور ایشیا کپ ہونا ہے اور جو اسٹریلیا کا ٹور پاکستان کرنا ہے دوہزار چوبیس کی شروعات میں اور دوہزار تیس کے انڈ کے اندر تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے لیکن پاکستان جو ہے اس کے علاوہ جو نیوزرینٹ کی سریز ہے جو اغوانستان کی سریز ہے اس کے علاوہ جو ہے جو کئی ساری سریزز ہوں گی اس کے اندر پاکستان کی آن لائن کوچنگ کریں گے آپ کے مکی آرثر اور جو ان کے اسسٹن کوچ ہوں گے وہ مکی آرثر کے ساتھ رہے ہیں وہ یعنی پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں گے ایز ایڈ کوچ کے ط اور پہ اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیم یعنی پی سی بی پاکستان ٹیم کے ساتھ مکی آرثر ہی کی قیادت کے اندر تین نام جو ہے وہ تجویز کرے گی اس تجویز کردہ نام کے اندر ایک نام جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ لگایا جائے گا اس کا عوضہ ہوگا ایز ایڈ کوچ تو اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ لائے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انٹرسٹ شو بھی کر رہے ہیں کہ آن لائن کوچنگ جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بنایا جائے تو بارال اگلی خبر ہے اگلی خبر یہ ہے کہ شاہد افریدی شاہد خان افریدی صاحب انٹرسٹ شو کر رہے ہیں انڈر نائنٹین لیول کے اندر کوچنگ کرنے پہلے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن کوچنگ انہیں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوچنگ جو ہے وہ انڈر نائنٹین انڈر ففٹین انڈر سکسٹین اس لیول کے اوپر یعنی نیچے جو لیول ہے بچوں کے اوپر جو کوچنگ ہوتی ہے وہ مین مدہ ہے اور پاکستان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیڈ کوچ ہے ایسا پروفیشنل ہیڈ کوچ جو ہے وہ بار سے موائن نو انہیں کہے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پوزیشن کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو ان کی بات بھی بارال ٹھیک ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مکی آرثر کے اوپر اپنی دنیا جو ہے وہ ختم کر دیں کوئی اور آپ کے پاس کوچ ہے ہے ہی نہیں مطلب کوئی سائن ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے پہلے ٹام موڈی ریفیوز کر کے چلے گئے اس سے پہلے جسٹن لینگر بھی ریفیوز کر کے چلے گئے مطلب اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کرنے والا ہے کیونکہ دیکھو جب بھی آپ کا ایک سسٹم چینج ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہٹ جائے گی اور ہٹنے کے بعد ہمارا جو پی سی بی کا کوئی بھی یعنی کوئی بھی پوسٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے جو نیا آپ کا چیئر میں نے گا اس کو اٹھا دے گا جیسے پیچھلی جو آپ کا ریجیم چینج ہوا اس نے آگر سب کو فارق کیا تو ایسے کوچنگ سٹاف بھی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کوئی بھی سائن کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جی جب بھی آپ جو ہے وہ سسٹم چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ پاکستان کی کرکٹ کو ہو رہا ہے اور بیسیکلی ہو بھی پاکستان کرکٹ کو رہا ہے نقصان آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا ہے آپ آن لائن کوچنگ کا جو ہے وہ سسٹم چلتا رہا ہے تو بارل شاید افریدی کہتے ہیں کہ میں ابھی تک دستیاب ہوں میں نے پی سی بی سے بات کی مجھے انڈر نائنٹین کے کسی بھی فارمیٹ کے اندر آپ کوچنگ لگا سکتے ہیں میں وہاں پہ کوچنگ کرنے کے لیے ان سے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس وقت available fully ہوں